سندھ میں حالیہ چھاپوں میں برامت شدہ جان بچانے والی تمام مدویات جالی نکلیں بلکل ویسے ہی جیسے شرجیل میمن کے پاس سے برامت ہونے والی شراب شہد نکلی تھی آج کی خبر نے سابقا چیف جسٹس ساکم نصار کے شرجیل میمن پر چھاپے کی یاد تازہ کر دی جب سابقا چیف جسٹس ساکم نصار نے شرجیل میمن پر چھاپا مارا تھا تو خود ساکم نصار نے وہاں سے شراب کی بوتل برامت کی تھی لیکن جب تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ وہ شراب نہیں وہ تو شہد تھا یعنی ساکم نصار نے غلط دکھا تھا بلکل اسی طرح سندھ میں حالیہ چھاپوں میں برامت کی جانے والی جان بچانے والی تمام عدویات جالی نکلنے کا انکشاف ہوا ہے محکمہ سید حکام کے مطابق ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سندھ میں ٹیسٹ کے لیے آئی ایک بھی دوہ اصلی نہیں تھی کچھ انٹی بائٹک عدویات میں کیلشیم کاربونیٹ یا چوک ملا ہوا تھا چیف ڈرگ لیبارٹری سندھ ادنان رزوی کا کہنا ہے کہ کچھ دواؤں میں کم درجے کی دوسری انٹی بائٹک کا خام مال تھا حکام کے مطابق سندھ میں چھاپوں میں ملی نفسیاتی اور دماغی امراض کی عدویات بھی جالی نکلیں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام صوبوں میں جالی عدویات بنانے کا کاروبار زور پکڑ گیا ہے کراچی کے مختلف علاقوں پنجاب کے کئی شہروں اور خیبر پختونخواہ میں جالی دوائیں بن رہی ہیں حکام کے مطابق سندھ میں پچھلے ایک سال سے صوبائی ایک والیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس نہیں ہوا کالیٹی کنٹرول بورٹ کا اجلاس نہ ہونے سے جالی عدویات کا کوئی کیس ڈرگ کورٹ میں نہیں گیا فارمسیس اسوسییشن کا دعویٰ ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر صرف غیر ریجسٹر دوائیں بشمول وائگرہ برامت کرتے رہتے ہیں واضح رہے کہ پیناڈال کی مارکٹ میں شارٹ ایج کے بعد کراچی میں مختلف ڈریپ کے مختلف چھاپوں میں بڑے پیمانے پر زخیرہ کی گئی پیناڈال برامت کی تھی